تو مکہ مندری جی کی چندہ اپنے ویکتیگت سوارت کو لے کر ہے دلی کی جنتہ کا اس سے کچھ لے نہ دینا یہ حاجی پور ہو جمعوی ہو یہ لوگ جنشکتی پارٹی رام ویلاس ہی یہاں سے چناؤں لڑے گی پچھلے تین چار دنوں سے بیہار میں لگتار یہ چرچہ چل رہی ہے کہ آخر بیہار کی راجنیت کہاں جائے گی اس بات کو لے کر کہ جہاں ایک طرف لگتار یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ نتیش کمار اور لالو پرساد کے بیچ سمبند خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں وہیں راہل گاندی کی رہائی پر بھی بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں کہاں یہ جا رہا ہے کہ راہل گاندی کی رہائی کے بعد نتیش کمار کے لیے تھوڑا مشکل ہو گئی ہے لیکن ان سب باتوں سے الگ جہاں ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی اپنے تیاریوں میں لگی ہوئی ہے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سعیوگی بھی کم تیاری میں نہیں ہیں ان انساری باتوں کو لے کر کے اب جو برطمان پریشتی بنی ہے اس میں کہاں یہ جا رہا ہے کہ یہ سب لالو پرساد کا کیادھرہ ہے اور لالو پرساد کوئی نئی رنڈ نیتی کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں انساری باتوں پر اگر گوھر کیا جائے تو یہ باتیں بہت حد تک ٹھیک لگتی ہیں کہ لالو پرساد آنے والے 2024 کے چناؤں کے لیے گمبھیر تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اس پر ہی ٹھیکا ہوا ہے تیجسوی یادوں کا بھوش سے وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ چیراغ پاسوان نے ڈلی جاتے جاتے اچانک سے جب میڈیا ان سے بات پوچھنے لگی تو انہوں نے نتیش کمار کو بڑا بھاری ٹینسن دے دیا ہے کیا کہاں ہے اور کس طرح سے نتیش کمار ٹینسن میں رہیں گے آپ خود چیراغ پاسوان کے موہ سے ہی سن لیجئے بھلے جتنا پریاب جا رہا ہے اس کو راج نتک وشے منانے کا پر راہل جی کی صدستہ کا جانا یا ان کی صدستہ کا واپس آنا یہ راج نتک وشے کبھی رہا ہی نہیں ہے یہ پونتا نیا ایک پرکریہ کا ایک حصہ تھا جب ان کو سزا ہوئی وہ بھی نیا ایک پرکریہ کے آدھار پر ان کو سزا دی گئی سزا کے بعد جو پرودھان تھے اس میں ان کی صدستہ کو جانا تھا اسی لئے ماننیو سپیکر کے دوارہ ان کی صدستہ لی گئی پر آج جیسے ہی ان کو ملی سزا پر روک تو واپس ان کی صدستہ بحال کر دی گئی تو اس میں راج نتی یا راج نتک دلوں کا کچھ لینا ہی نہیں ہے بھائی فورس فولی پاور چھینہ جا رہا ہے کون سی پاور چھینی جا رہی ہے اس میں بتائیں نا کہ اس میں ڈلی کی جنتہ کے ہت کا کون سا ہنن ہو رہا ہے جس کو لے کر مکہ منتری کہجریوال جی کو اتنی چنتہ ہے بھائی یہ پونتہ اور پونتہ ان کے دوارہ کیے گئے بھرشتہ چاروں کو کور اپ کرنے کے لئے کور اپ کرنے کے لئے مکہ منتری پریشان ہے جتنا ٹرانسور پوسٹنگ ہے بھائی جس طریقے سے اس کو گورک دندہ بنا دیا گیا کس چیز کو کور اپ کرنے کے لئے آپ کی ٹرانسور پوسٹنگ آپ اسی لئے کرانا چاہتے ہیں نا تاکہ شراب سے جڑی جو نیتیاں ہیں اس پہ پردہ ڈالا جائے آپ نے جو اپنا شیش محل بنایا ہوا تھا اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے ویجلنس سے جڑے ہوئی فائلیں تھی ہاں پہ تو اس میں جتنی فائلیں ہیں اس دن کے اندرے گرہ منتری نے ایک ایک وشے کا ذکر کیا ہی کہ بھائی کون سے وشے ہیں جس کے خلاف ہم لوگ یہ ادھیا دیش لے کر آئے اور اب بل ہم لوگ پارت کر رہے ہیں تو مکہ منتری جی کی چنتہ اپنے ویکتیگت سوارت کو لے کر ہے ڈلی کی جنتہ کا اس سے کچھ لے نہ دینا نہیں بھائی اگر آپ میرا پورا سٹیٹمنٹ اگر آپ سنیں گے تو اس میں میں نے کہنے سے پہلے ٹھیک اس سے ایک لائن پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ کون کہاں سے چناؤ لڑتا ہے نہیں لڑتا ہے یہ سمیں آنے والا تیہ کرے گا اور سمیں تیہ کرے گا مطلب گڑبندن کے بیٹھا تیہ ہوگا پارٹی تیہ کرے گی ایک بات تو پوری طریقے سے تیہ ہے اگر آپ اس کا کوئی دوسرا تات پر یہ نکال رہے ہیں تو میں پنا اس کو بلیک ان وائٹ لائنوں میں میں بتا دیتا ہوں کہ لوگ جنشکتی پارٹی رام ویلاس لوگ سبح کی چھ سیٹے جو ہم لوگ نے لڑی تھی وہ تمام چھ سیٹے ہم لوگ لڑیں گے جس میں ہاجیپور بھی ہے جس میں جمعوی بھی ہے بٹ کون سا پرتیاشی کہاں سے چناؤ لڑے گا یہ پارٹی کا سنسد یہ بورٹ صحیح سمیں پر تیہ کرے گا ہاجیپور سے کون چناؤ لڑا ہے جمعوی سے کون چناؤ لڑا ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی میرے اس بیان کی بھائی ہاجیپور سے میرا پچھلے آٹھ نو سالوں سے ناتا رہا ہے جمعوی سے میرا پچھلے آٹھ نو سالوں سے ناتا رہا ہے ہاجیپور سے میرا سنبند بچپن سے رہا ہے جہاں ایک طرف میں پتر کی بھومی کا میں ہوں اپنے نیتا کے جانے کے بعد ان کے ادھورے کاریوں کو پورا کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے وہیں میری کرم بھومی جمعوی رہا ہے جمعوی لوگ سبھا کا دھیان رکھنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے تو یہ بات میں ہر بار میں جمعوی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی میں یوہ اوستہ میں آیا تھا اور بزرگ بن کر ہی یہاں سے میں جانا چاہتا ہوں بھائی جمعوی کی جنتہ نے مجھے ایک بیٹے کے طور پر بھی اپنایا بھائی کے طور پر بھی اپنایا تو یہ راجنیتک درشتی سے دیا ہوا یہ بیان نہیں تھا میرے جو سبھیکتی کا سنبند جمعوی کے لوگوں سے ہیں بھائی میں ان باتوں کو کو ویوادت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ گڑبندن کے بھیتر والی باتیں ہیں اور گڑبندن میں تیہ ہونے کے بعد صحیح سمیں پر اس کو ساوجنک کیا جائے گا بہت ہاں یہ بھی اتنا ہی تیہ ہے کہ ہاجیپور ہو جمعوی ہو یہ لوگ جنشکتی پارٹی رامویلاس ہی یہاں سے چناؤ لڑے گی اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے راجنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ گو گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے حمینی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386816700 دبا جیرو دھنے باگی